اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں کی دلچسپی کے لیے آج ایک نئی چیز دکھانے جا رہے ہیں یہ انڈسٹری ایریا ہے فرنکفرٹ کے اندر چند سال پہلے یہ بنا تھا اس کے اندر بہت ہی مشہور فلو مارکٹ جس کو فلی مارکٹ کہتے ہیں پرانی سامان جو گھروں میں آپ کے کام کا نئی لوگوں نے یوز کر لیا ہوئے دو دو چار چار سال وہ اور بعض نئی چیزیں والے وہ لوگ لے کے تو ادھر لگایا کرتے تھے پھر آ گیا کرونا کرونا نے مت مار دی اور یہ ہر چیز بند ہو گئی اب یہ دیکھیں آپ کو یہ باہر کا نظارہ دکھا رہے ہیں اب چلتے ہیں اندر یہ ہے مارکٹ فلی مارکٹ ابھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں گے تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ یہ کیسے نارمل حالات میں یہ والا دروازہ استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن میرا خیال فلی مارکٹ کے لیے انہوں نے بند کے اپیا ہوئا ہے پولس کی گاڑی وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ علان کر رہے ہیں کہ غیر ماسک کے ادھر کوئی بندہ نہ گمے نہیں چند دن پہلے انہوں نے جرمان نے بھی کیا گھمتے گھمتے لیکن اب ہم کو بقاعدہ پراپر انٹری کی طرف لے کے چلتے ہیں جب سے کرونا کی دہشت سے لوگ آستہ آستہ باہر آ رہے ہیں نا اوہ ویسے ویسے ایسی مارکٹوں میں رش بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ یہ مارکٹ ہیں پہلے بڑی ایک روٹین کی بات تھی فرینک فرڈ میں بلکہ پوری جرمنی میں کہ لوگ کے پاس جو گھروں میں خاص طور پر جرمن قوم گھروں میں وہ چیزیں جو چار چار پانچ پانچ سال استعمال کر رہی ہیں تو وہ ایک فن کے طور پر لے کے یہاں آکے نا ایک سٹال لگا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر دوسرے لوگ جن کو وہ چیزیں ضرورت ہوتی جیسے بچوں کے کھلونے وہ پھر ادھر سے ایک ایک دو دو یورو تین تین یورو جسٹ فر فن کریتے ہیں اور پھر بیچ میں غیر ملکی جو لوگ ہیں وہ اپنی نئی چیزوں کا بھی آگ اسٹال لگا لگا یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر یہ چل رہی ہے مارکٹ اس کو ہم جرمنی میں فلو مارکٹ کہتے ہیں انگلیس میں یہ فلی مارکٹ کے لگتی ہے ہر طرح اسٹال اس میں آپ کو نظر آئے گا سوئی داگے سے لے کے خانے پینے کی چیزوں تک لارکی ایک ایک چیز ابھی آپ کو اندر کا نظارہ بھی جا کے لکھائیں گے تھوڑا سا بیسیکلی یہ بسوں کا ایک ڈپو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بسیں پارک ہوئی ہیں یہ بسیں جو چلتی ہیں مختلف روٹس پہ ان کا یہاں پہ جب کہتے ہیں ہاب یہاں سٹیشن یہ والی ان کی ایک کمپنی میں ادھر ایک بہت بڑی مارکٹ ہوتی ہے ڈیلی جس کو ہم کہتے ہیں فریش فریش چیزیں جو روزانہ کی بنیاد پہ جرمنی میں ڈیلیور ہوتی ہیں مختلف شہر میں لوگ آتے ہیں بڑے بڑے کاروبار کرنے والے جیسے کھانے پینے کے سبزیاں ہو گئیں فروٹ ہو گئے یہ اس کو تازہ فروٹ منڈی کہہ لیں ہیں ڈیلی اور یہ نارمل اس کے ساتھ ہی دربسوں کا ڈپوٹ آئے بھی ہے تو اس کے اندر ہر مینے کی ایک خاص ہنڈے کو یہ در مارکٹ لگتی ہے پاکستانی دوست جو نہیں شاید جانتے ہیں ان کو یہ کہ لنڈا بزار لنڈا بزار کا نام آپ نے سنا ہوا ہے یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جرمنی کا لنڈا بزار ہے لیکن لنڈا بزار پاکستان میں کپڑوں کے مطلق ہے لیکن ادھر کپڑے کی بجائے ہر چیز یہاں پر ملتی ہے چلیں آپ ہوگے جلتے ہیں وہاں سے آگاز ہوا ہوا ہے سب لوگ یہ پرائیوٹ یہ کنارہ یہاں سے اس کی انٹری کے بعد یہ دیکھیں گاڑیوں کے ٹائر سے لے کے ہار چیز جو ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ ہے سٹائل شور کارا جی ایک ایک جو گھر کا بیچ میں باقی خروٹ آگیا ہے باقی اس طرح یہ چیز ہیں اور اس ساید پہ بسیں گھڑی ہوئی ہیں آپ امید ہے کہ دیکھیں گے انجائے کریں گے یہ دیکھیں گے کپڑوں کا آگیا ہے یہ آپ چھوڑیاں کانٹے اور آگے پیچھے دیکھیں بچوں کے کھلون ہیں اور اس کے آگے الیکٹر چیزیں ہر طرح کی چیز جس کے مطلق بندہ سوچ سکتا ہے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ایسی مارکیٹوں میں آکے آپ کو مل جائے گی اب ہم بھی ایک گاڑی کے لیے کچھ چیز ڈونڈ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس سرے پر دیکھیں یہ پاکستانی انڈین نے بھی سب اپنا بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ میں تلاش تھی نا جس کی یہ بتا رہا تھا کہ یہ والا ٹھارا کا ہے یہ بائیس کا ہے یہ ہے ہمارا سسٹم جب آپ کہیں بھی اسی مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو جا کے تو بات چیت کرنی تھے تو ہم نے اس کو بائیس سے اندرہ کا حاصل کر لیا ہے بہت بڑی کام ہے ابھی اس طرح باقی بھی لوگ اپنی اپنی ٹرائیاں مارتے ہیں نہیں جی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں نہیں جی یہ بھی ایک سپیشل چیز لائٹنی لیڈ لائٹس دیکھیں جی لوگ کیسے پاگل ہوئے پھرتے ہیں کیونکہ موسم بھی آج بہت اچھا ہے اور خلقت نکل ہوئے مدان سے یہ پیچھے کا سارا ایریا ہم نے کور کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اندر دو تین اس طرح کے اندر کو جو رستے جا رہے ہیں اندر بھی لوگوں نے اس طرح لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی یہ پاکستان میں آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے لنڈا مار لنڈا بزار یہ جرمنی کا لنڈا بزار ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے تو وہاں لنڈا بزار میں صرف پرانے کپڑے یورپ کے گئے ہوئے بکتے ہیں اس مارکیر کے اندر آپ کو گھر کی ہر چیز یہ انسان کی زندگی میں کام آسکے ہیں کپڑے سویٹ آگا جوتے کچن کا سمان یہ استعمال شدہ بھی اور نیا بھی لیکن بزار کی مارکیٹ سے کم پرائز یہ فلی مارکیٹ فلو مارکیٹ یا لنڈا بزار اس کے آخری حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں یہ ادھر پرائیویٹ زیادہ پرائیویٹ لوگوں کی ادھر چیزیں جو اور بعد نئی بھی ہیں اس میں اور اس سائیڈ پر یہ سارا ہم ٹچھے چلتے چلتے ساری دیکھانے ساری دیکھ چکے ہیں یہ شام چار پانچ بھائی تک چلے گا اس کے بعد پھر لوگ ابھی ایک سے بات ہو رہی تھی اس میں کہتایا جی سات میٹر کا سو اور یورو سے اوپر کوئی خریدے نہ خریدے اٹھا کے ایک ایک چیز کو گاڑی میں سے نکالنا لگانا اور پھر دوبارہ اندر ڈالنا بیسیکلی یہ کمائی نہیں ہے اس میں کوئی اہم سکتا ہے یہ لوگوں کا فن ہے اچھا جب موسم ہوتا ہے دوک نکلتی ہے تو لوگ نکلتے ہیں باہر اپنے داروں سے سمار لے کے لگا دیتے ہیں پھر تو کئی لوگ اندر آکے خرید لیتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اپنا میوزک کے انجوائے کر رہے ہیں ایون کہ یہ دیکھیں ریڈیوں تک یہ ہاسپیٹل کے مطلقہ چیزیں ہیں جو بڑوں کے لیے وہ بھی ادھر ہیں سائیکل پرانے وہ بھی ادھر ہیں اور یہ ایسے پھر ہم گھومتے گھومتے انڈ پہ انشاءاللہ پہن جائیں گے یہ دیکھیں یہ اپنا الیکٹری سائیکل 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 دیکھ رہے ہیں یہ ایک بندہ اپنا جرمن بندے کو پسارا ہے سائیکل سائیکل دیکھیں سائیکل دیکھیں انڈ پہ آکے میں درخت بھی نظر آگیا ہے پودے بھی بیچے بیچے جا رہے ہیں گھروں میں جائیں لگائیں بکارہ اوریجنل پودے نیمو یہ دیکھیں یہ سارا ہم انڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور لوگ جو ہیں پرائیویٹ یا اپنے اپنے دکانوں سے سمان لاتے ہیں انہوں نے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سامنے بھی دیکھیں اس میں صرف غیر ملکی نہیں بلکہ اس میں جرمن بھی ہیں یہ سب آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو سب لیکن اس سائیڈ پہ کوئی رش نہیں ہے یہ کوئی میں نے کہا کوئی آپ کو رہا نہ جائے کوئی اسی جب آپ کو نکر جو آپ نے آنے یہ تھا ہمارا آخری جو آپ کو دکھایا جا سکتا تھا یہ چیز جو سوچنے والی ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان کہتے تھے کہ بھی پردہ کیا کریں تو لوگ جو تھے یہ اس کے خلاف ان کا انہوں نے زبردستی تروایا تھا پردہ خواتین کا سکولوں میں اور یہ اب یہ دیکھیں اللہ تعالی نے نہ صرف ان کی عورتوں کو ان کے بندوں کو بھی پردہ کروا لیا دیکھ گوری چمڑی زیادہ پردہ کاری دیسیوں کی لسبتہ آپ دیکھ رہے ہیں جو گورے لوگ آ رہے ہیں سب کے موں پر باقی جو ہمارے غیر ملکی لوگ ہیں وہ آپ کو شاید بیج میں کچھ نظر ایسے آ جائیں گے جنہوں نے موں پہ نہیں چڑھایا ہوا ماسک یہ اللہ تعالی کا اس کے پیچھے کیا ہی کیا ہے یہ ہم انسان نہیں سمجھ سکتا بیرونی اور یہ اندر چھت کے نیچے جو حصہ ہے اس کے بھی اب ہم اینڈ پہ پہنچ چکتے ہیں دیکھیں کوئی ایسی چیز جو دنیا میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں چاہیے وہ یہاں ضرور موجود ہو یہ دیکھیں لیپ ٹاپ اسے اتنی کتنے سسٹی پرائیس ہے اسے لگا رہا تیار کر کے یہ بندہ ماسٹر ہے تیار کر سکتے ہیں اکیاد اس نے اب نمبر بھی پر رکھا ہوا تاکہ لوگوں نے اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر کنٹیکٹ کا سکتے ہیں موسیقی آسو وہ کہہ رہے ہیں جی دس سال کے بعد ہم دوبارہ ایک دفعہ آئیں گے جب ہمارے پاس چیزیں اتنی کٹھی ہو چکی ہیں بہرحال انہوں نے ہم نے بھی ان سے کچھ لیا ہے بڑا دلچسپی ہے صرف آپ دوستوں کی دلچسپی کے لیے ایک جرمن فیملی سے بات اوکے ڈانکشن